بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امغاش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان داہر نصیر ناظرین آج غیر کنونی جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے بلیو ورلڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا اور پروگرام میں میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے نیپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ آج نیپ کی جانب سے ایک اشتہار جاری کیا گیا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف اس کے علاوہ میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو چیئر میں نے ساتھ نظیر ان کے والد صاحب کون تھے کس وجہ سے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا تھا کیا وجہات تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے پاکستان میں تو ساتھ نظیر کے والد محترم بھی ان کا تعلق بھی بیوروکریٹ گروپ سے تھا وہ میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی جس کو غیر قانونی کہا جا چکا ہے اس حوالے سے نیب تحقیقات ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سال قبل بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو چیئرمین ہے ساد نظیر اور جو ان کے ڈیریکٹر ہیں چودری نیم اجاز انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے الزام آئیت کیا تھا چیئرمین راولپنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی تارک مرتضا صاحب کے اوپر کے انہوں نے ان سے کوئی تقاضہ کیا ہے اس حوالے سے کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کمیشنر آفیس میں اور اس میں میں نے تارک مرتضا صاحب بھی تھے پھر جو پنجاب کے ترجمان ہے حسن خاور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے کمیشنر نورالامین مینگل بھی وہاں پہ موجود تھے تو میں نے سوال کیا تھا تارک مرتضا صاحب سے تھے کہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جس کے اوپر چالیس سے زائد مقدمات درج ہیں قتل کے ڈکیتی کے اغوا کے قبضے کے تو انہوں نے آپ پہ الزام آئیت کیا ہے تو اس حوالے سے ان سے میری جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایک علیدہ سے میں ایک پروگرام کروں گا تارک مرتضا صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے ساتھ نظیر اور جو ان کے پارٹر ہیں چدری نیم اجاز انہوں نے الزام کس وجہ سے آئیت کیا کیونکہ ان کے بہت انہوں نے کوئی ڈاکومنٹیٹ پروو مجھے مہیا کی ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے لیکن سپیشلی جو ان کی مارکیٹنگ کمپنی ہے جس میں سکائی مارکیٹنگ سرے فیرست ہے اور سکائی مارکیٹنگ آپ کو معلوم ہے وہ ہے کہ جو املازمین سے کام لیتے ہیں پھر ان کو تنخواہیں نہیں دیتے اور سکائی مارکیٹنگ ہی آپ نے فیس بک پیج کی اوپر انہوں نے یہ لگایا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی مل چکا ہے لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں جو ڈیریکٹر جن کے اوپر چالیس سے زائد مقدمات درجان چوتری نیم اجاز انہوں نے ایک سال قبل ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی تھی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دسمبر دوزار بیس میں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئرمین ہے سعاد نظیر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آکے شورو غل کیا تھا کہ ہمیں انو سی مل گیا ہے انو سی مل گیا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد چوبیس دسمبر کو دوبارہ جو ڈسٹریٹ کونسل ہے انہوں نے ایک علامیہ جاری کر دیا تھا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس انو سی نہیں ہے اب ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ وہ باتیں ہیں سپیشلی اوپرس پاکستانی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا کو سہارا بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اشتہار چلا رہے ہیں کمپینز لائی جاری ہے لیکن پورے پاکستان کے اب ایشیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر کرنی ہے اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا فراڈ پروجیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے ایک آلٹس کو بھی بلایا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ریسنٹی پاکستان میں ترکی کا ایک ڈراما تھا ارتغل غازی اور اس کے مین کردار کو پاکستان میں بلا کے اس کو بھی دھوکھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد ارتغل غازی کے مین کردار نے ان کے ساتھ جو ایم ایو ہوا تھا وہ کینسل کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کے خلاف پوری شکایات کا پلندہ ان کو پنچایا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ویڈراؤ کر دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے لیکن آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے آج تقریبا تمام مقامی جو قومی خبارات ہیں ان میں اشتہار جاری کر دیا ہے اور وہ جو اشتہار جاری کیا گیا ہے وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف جاری کیا گیا ہے اشتہار جاری آپ ملاحظہ کیجئے جس میں لکھا ہوئے کہ انکوائری برخلاف انتظامیہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی اسلام آباد وغیرہ دفتر واقعہ کے مارکیٹ مین جیٹی روڈ سوانکم پرولپنڈی اشتہار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ نیب انتظامیہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی سعاد نظیر ولد نظیر احمد چودری چودری ندیم اجاز ولد محمد اجاز اور دیگر افراد کے خلاف عوام الناس سے دوکھا دہی کے ذریعے خطیر رقم بٹورنے خرد برد کرنے کے الزام کی تحقیقات کر رہا ہے مجاز اداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سوسائیٹی ہاظزہ کو کوئی نو سی جاری نہیں کیا گیا اس زمن میں عوام الناس متاثرین کو بزریا اشتہار ہاظزہ مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنی شکایات کلیم بماش ناختی کاری کاپی اور دیگر دستویزات وارسیدات بنام ڈیریکٹر جنرل نیب رولپنڈی کے دفتر میں بزریا ڈاک ای میل اسالتن یا وقالتن اشتہار ہادہ شائع ہونے کے پندرہ یوم کے اندر جمع کرائیں تاں کہ ملزمان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے ناظرین یہ اشتہار آج تمام قومی خبارات میں شائع ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعاد نظیر کے جو والد ہیں وہ میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا ہے جو ان کے والد ہیں نظیر احمد چودری وہ ان کا تعلق بیوروکریسی گروپ سے ہے سابقا ڈی سی رہے چکے ہیں لاہور کے یہ بہت بڑی ایک خبر ہے کہ جو بیوروکریٹ کا بیٹا ہوس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ادارہ ہاتھ سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں کیونکہ بیوروکریسی نے پنجے گاڑے میں پر پاکستان میں اور جو یہ انکواری ہو رہی ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سائٹی کی اس میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ بھی آپ سننے سعاد نظیر برائر نظیر وقاس نظیر نظیر احمد چودری جو ان کے والد محترم ہے جو سابقا ڈی سی لہور رہے چکے ہیں اس کے علاوہ دو خواتین ہیں چودری نیم اجاز کا بھی نام ہے چودری ندیم اجاز کا بھی نام ہے اور ان کے ساتھ دو اور خواتین ہیں یہ ٹوٹل دس لوگ بنتے ہیں جن کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے اور اب اشتہار بھی جاری کر دیا گیا اب تو اول سے اس پاکستانیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سائٹی جو فراڈ پروجیکٹ ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ نیب نے انویسٹیگیشن کو انکوائری میں تبدیل کی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ساتھ نظیر ہیں نیم اجاز ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت پر ہیں اس حوالے سے جو آج اشتہار جاری کیا گیا ہے اب پندرہ یوم کے بعد ہونا یہ ہے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوگا یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو چودری نیم اجاز ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جب جاری کی تھی تقریباً دوزار انیس میں اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں ابھی تک نیب کا نوٹس نہیں ملا لیکن اس سے پہلے نیب کا نوٹس ارسال ان کو ہو چکا تھا اب یہ ہیلے بہانے ڈونڈتے ہیں وہ جو ایک جو چودری نیم اجاز ہیں جو بڑے محبے وطن پاکستانی ہیں جن کے اوپر چالیس سے زائد وہ قدمات درجہ ہیں ان کا ایک جو ویڈیو ہے جو انہوں نے اپنے پیش کے اوپر بھی لگایا ہے انہوں نے مختلف لوگوں کو بھی وہ ویڈیو پیغام ارسال کیا تھا وہ ویڈیو کا تھوڑا سا میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں وہ سن لیجئے میرے دوستو اور بابو بھی تھوڑ دیر پہلے میں نے ایک لیٹر دیکھا جو گروپوں میں گردش کر رہے ہیں جو نیب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جاری کیا لیکن ہمیں ابھی تک کوئی ایسی کوئی وہاں سے کوئی رپورٹ وہ نہیں ملی کہ وہاں سے کسی دارے نے ایشو کیا ہے لیکن آپ کو پتا مرکیٹ میں بڑے بڑے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا جب ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مرکیٹ میں صحیح طریقے سے جو بندہ کام کر رہے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی اور یہ چیزیں آگے بیچھے پلانے شروع کر دیتے ہیں جی تو ناظرین یہ چودری نیمی جاس کا اپنے ویڈیو پیغام سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اداریاں کی تحقیقات کر لیں ہمیں تمام اداروں نے انو سی دے دیا یہ دوزار انیس کی بات ہے اور اب دوزار بائیس جا رہا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا دے کہ یہ کس طرح کس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ اورسیس پاکستانی اٹریکٹ ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ بلیو ورڈ ہاؤزن سوائٹی کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے ریسنٹی ایک میسیج بھی جنریٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹس دی ہیں اور ابھی تک انسٹالمنٹ نہیں دی ان کے فائلز کینسل کی جاری ہیں کیونکہ پوزیشن تو یہ لوگ دیتے نہیں ہیں یہ کبھی اورسیس بلاک کا بہانہ بناتے ہیں کبھی جنرل بلاک کا بہانہ بناتے ہیں اب اورسیس بلاک کی بھی آپ کو بات بتا دوں کہ اورسیس بلاک کا بنیاد اس وجہ سے رکھی گی تھی تاکہ جو اورسیس پاکستانی ہے وہ اٹریکٹ ہوں پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ سیاستدانوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اب جو نیب کی تحقیقات ہیں اس سوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیب کی جانب سے جو ان کی مارکٹنگ کمپنیز ہیں جن میں سپیشلی سکائی مارکٹنگ ہے ان کی جو مالکان ہیں اسمان عالم ان کے خلاف بھی ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے کہ انکوائری شروع ہوگی کیونکہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو پروجیکشن یہ سکائی مارکٹنگ والے اور دیگر کمپنیز دے رہی ہیں لیکن سکائی مارکٹنگ کا میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کے منازمین نے ہمیں کالز کر کے شکوا کیا تھا کہ ہم نے دو ماہ تین ماہ یہاں پہ کام کیا اور ان لوگوں نے ہمیں سیلری نہیں دی تو جبکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف نیب کی جو انکوائری تھی وہ بازابتہ طور پر شروع ہو چکی ہے اشتہار بھی جاری کر دیا گیا ہے اب اس میں کہا گیا جو کلیم ہے مینس کے جو لوگ متاثرین ہیں اب متاثرین میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ ہوں گے جنہیں دوزار سترہ میں ڈاؤن پیمنٹ دی تھی اور دوزار بائیس ہو گیا ابھی تک ان کو پوزیشن نہیں ملا انسٹالمنٹ کئی لوگ بھرتے رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دوبارہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی انتظامیہ نے کہا جی آپ جو لوگ انسٹالمنٹ پے نہیں کر رہے ہیں ان کے پلات ان کی فائلز کینسل کی جائیں گی بہت سے متاثرین نے نیب سے رجوع بھی کر لیا ہے اور جہاں تک رہی راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی کے چیئرمن تارک مرتزا صاحب کے اوپر جو الزام چودری نیم اجاز اور ساتھ نظیر نے لگایا تھا اس کی حقیقت آپ کو تارک مرتزا کے زبانی سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان پر الزام کیوں لگایا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے تمام لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اگرے پروگرام میں تارک مرتزا صاحب کا انٹرویو آپ کو ضرور سنائیں گے اور دوبارہ سے میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو تمام اورسیس پاکستانی کو بتا رہا ہوں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ایک فراڈ پروجیکٹ ہے نیب نے اس وجہ سے انکوائری شروع کی ہے اگلے پروگرام تک کلیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ